موسیقی پابلک سرویس کمیشن جو ہے وہاں کا سیویل سرویس کمیشن اس نے نکالنے کے لیے بولا تھا کہ کوئیٹائزیشن کے تحت جتنے بھی جابز ہیں جو ایکسپیٹ ورکرز کو دی گئی ہیں ان کو نکال کر ان کی جگہ اب کوئیٹیوں کو جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں ان کو یہ جاب آفر کی جائیں گی تو اس کے حوالے سے ایک بڑی نیوز یہ آ رہی ہے کہ کوئیٹائزیشن جو ہے وہ اب لگاتار شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مشن مائی دو ہزار اکیس جیسا کہ دکھائی پڑتا ہے کہ کوئیٹائزیشن میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے یعنی کوئی سرکار کامیاب ہوگی پبلک آؤتھاریٹی فور ہاؤزنگ ویل فیر جس کو پی اے ایچ ڈبلیو بھی بولا جاتا ہے انہوں نے ایک سو پیتیس ایکسپیٹ ایمپلوئیز کو ترمینیٹ کر دیا ہے جو کی ایک جولائی دو ہزار بیس سے کام پر نہیں جا پائیں گے واپس تو قریب یہ جو پبلک آؤتھاریٹی فور ہاؤزنگ ویل فیر ہے پی اے ایچ ڈبلیو ان لوگوں نے ایک سو پیتیس جو باہری ملکوں سے کام کرنے آئے ہوئے اجنبی لوگ تھے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے یعنی ان کو جوب سے نکال دیا گیا ہے اور ان کو اے جولائی ایک دو ہزار بیس سے واپس اپنے کام پر لوٹ نہیں پائیں گے یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ قویتی ایمپلوئیز کے لیے یعنی قویتیوں کے لیے جگہ بنائی جا سکے آگے بتایا جا رہا ہے کہ تری فیس پلان ہے منسٹر آف پبلک ورکس اور منسٹر آف اسٹیٹ فور ہاؤزنگ افیرز ڈاکٹر رانا الفریس نے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لگاتار جو ہیں وہ ایکسپیٹ ایمپلوئیز کو نکال رہے ہیں اور اس کے لیے ہم لگاتار کام کر رہے ہیں کہ پی اے ایچ ڈبلیو یعنی پبلک آفریٹی فور ہاؤزنگ ویلفیر جو ہے وہ اس چیز کو لے کر چل رہی ہے کہ اپریل دو ہزار اکیس یعنی اگلی سال کی اپریل دو ہزار اکیس تک پی اے ایچ ڈبلیو میں ایک بھی ایکسپیٹ ورکرز کام نہ کر رہے ہوں اس چیز کو آگے کر کے سنشت کیا جائے گا یعنی بتایا جائے گا پلان جو ہے وہ شروعات میں ابھی سے شروعات کر دیا گیا جس طرح سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی تیئر ویز نے یہ کام شروع کر دیا تھا اور کئی سارے ایمپلوئیز جو ہیں وہ ایکسپیٹ ورکرز انہوں نے نکال دیئے تھے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ پی اے ایچ ڈبلیو جو ہے یہ ایکسپیٹ فری کرنے والی ہے بات پر زور دیا ہے کہ گورنمنٹ کے جو سٹریٹیجی ہے تاکہ جتنے بھی جابز ہیں پبلک سیکٹرز میں سیویل سرویس کمیشن بولتا ہے کہ اس کو کوئیت آئیز کیا جائے یعنی ان لوگوں کو دیا جائے جو کوئیت کے رہائشی لوگ ہیں انہوں میں کچھ جابز شامل ہیں جو میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں جیسے کہ لیگل میٹرز میں لیگل سٹافز ہوتے ہیں جو کوئیتی کورٹس وغیرہ میں ہیں ایکزیکیوٹیف جو کمپنی کے اوپری کلاس لوگ جو ہوتے ہیں فرس کلاس آفیسرز ہوتے ہیں یہ جو کمپنیز میں جو کئی سارے ایکسپیٹس بھی ہوتے ہیں ان کو نکالنے کی بات کی جاری ہے ایڈمنیسٹریٹیو سٹافز یہ بھی کمپنی میں ٹاپ لیول مینجمنٹ میں آتے ہیں تو وہ لوگ بھی کمپنیز میں ہیں ان کو بھی نکالنے کی بات کی جاری ہے انجینئرز اسسٹنٹ انجینئرز انجینئرنگ ڈرافٹنگ سپروائزرز ائر کنڈیشنگ ٹیکنیشنز یعنی جو اے سی ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی نکالنے کی بات کی جاری ہے سرویسز ٹیکنیشنز ویئر ہاؤس گوڑاؤن آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے ان میں بھی جو کام کرتے ہیں کئی سارے ایکسپیٹس ہمارے بھائی ان کو بھی کرنے کی بات کی جاری ہے یعنی مئی دوہزار اکیس تک وہ لوگ ان جگہوں پہ صرف کوئیتی رہائشی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں لیب اور اکاؤنٹنگ پرسنل ریپریزنٹیٹیوز کوریئرز ڈرائیورز یعنی کوریئر بوائی وغیرہ جو ہوتے ہیں کوریئر لے کے جو ہیڈلنگ کرتے ہیں جو آفیس بوائیز یعنی جو آفیس میں جو لڑکیے کام کرتے ہیں اور کئی سارے ہمارے ایکسپیٹ بھائی بھی کام کرتے ہیں ان میں جو آجنبی بھائی ہمارے وہ کام کرتے ہیں جنیٹرز جنیٹرز تو دوستو یہ ساری پوسٹ ہیں جو فیلحال کوریٹائزیشن کے مسئلے میں بلکل پرائیورٹی پر ہے اور لگاتار سرکار جو ہے وہ قدم اٹھا رہی ہے کہ اس پیٹ ورکرز کو ترمینیٹ کر ان کی جگہ کوریٹی رہائیشیوں کو لیا جائے تاکہ ان کے لیے جوپس کریئٹ ہوں حالانکہ ان کا یہ کیا پلان ہے اس کے پیچھے تو خیر کسی بھی طریقے کی کوئی اب تخبر نہیں آ رہی ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ پھیڑ بڑھ گئی ہے دیش میں جس کی وجہ سے ٹرافک وغیرہ کا اور ریسورسز کا بری طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس چیز کو کم کرنے کے لیے سرکار نے وہاں کی یہ قدم اٹھایا ہے تو دوستوں یہ بہت دکھت خبر ہے ان بھائیوں کے لیے جو بے شک جو دوسرے ملکوں سے کام کرنے آتے ہیں روزگار کی تلاش میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو بھی کوئی اچھی جگہ اس سے بہتر جگہ ان کو روزگار جب ہے وہ ملے اور اللہ پاکہ اس چیز میں ان کی مدد کریں تو دوستوں آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ کو ٹھیک لگی ہو اور چینوں کو سسکرائب کرنا مذبولیے گا تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ میں لگاتار آپ کو دیتا رہوں بیلائیون دبا دیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن پہنچ جائے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں میں آپ کے پاس ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گھروں میں رہیے اسلام علیکم اللہ